رسولِهِ الْكَرِيمِ عَمَّا بَعْدُ فَاعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے معزز سامعین مناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مسلسل درسِ قرآن آپ سماعت فرما رہے ہیں گزشتہ آیت میں آپ نے سماعت فرمایا کہ کچھ لوگ جو جاہل تھے انہوں نے کہا کہ ہمیں اللہ تعالی سے کلام کرنا ہے یا اللہ تعالی ہمارے سامنے کوئی ایسی نشانی لے کر آئے کہ جس سے ہم مان لے کے آپ اللہ کے رسول ہیں اللہ نے فرمایا کہ اس سے پہلے بھی بنی اسرائیل کے لوگوں نے ایسا ہی سوال موسیٰ علیہ السلام سے کیا تھا اور ان کے دل اور ان کے دل بلکل ایک جیسے ہیں اور یہ باتیں بھی ایک جیسی کر رہے ہیں یقین والوں کے لیے اس دنیا کے اندر بہت ساری نشانیاں ہیں جو ہم نے بھیجی ہیں لیکن جو یقین کرتا ہے یہ اس کے لیے نشانی ہیں جو یقین نہیں کرتا اس کے لیے آپ جتنا منواتے رہے ہیں وہ آپ کو مانے گا نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک سر سے لے کر پاؤں تک سراپا موجزہ ہے اللہ تعالی کی دلیل ہیں جو آپ کو دیکھتا ہے وہ یہی کہتا ہے جس کا رسول ایسا ہے اس کا خدا کیسا ہوگا اب جو آیہ مبارکہ ہے اس میں اللہ تعالی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک فکر کو دور کر دیا کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تبلیغ فرماتے تھے آپ کی خواہش ہوتی تھی کہ کافی لوگ ایمان لے کر آ جائیں لیکن اللہ تعالی نے اس آیہ مبارکہ میں اشارت فرمایا ہے اے حبیب آپ کا کام ہے صرف پیغام حق پہچا دینا ماننا نہ ماننا یہ لوگوں کا کام ہے اور ہم آپ سے دوزک والوں کے بارے میں سوال نہیں کریں گے جن لوگوں نے ایمان قبول نہیں کیا ہم ان کے بارے میں آپ سے سوال نہیں کریں گے ان کے دل میں خرابی ہے ان کی نیتوں میں خرابی ہے ان کے ارادوں میں خرابی ہے ان کے دل اس طرح کے ہیں کہ وہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں چنانچہ آج جو آیہ مبارکہ ہے آیت نمبر 119 اس میں اللہ تعالی نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دو خطابات کے ساتھ بھیجا چنانچہ اللہ تعالی اشارت فرماتا ہے بے شک ہم نے آپ کو بھیجا حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا اور آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا دوزک والوں کے بارے میں جو لوگ دوزک میں چلے گئے اپنے عامال کی وجہ سے اپنے کفر کی وجہ سے ان کے بارے میں آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا اللہ فرماتا ہے ہم نے آپ کو بھیجا ہم نے آپ کو بھیجا قرآن پاک کا مطالعہ کریں تو جگہ جگہ جب بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ذکر آتا ہے تشریف لانے کا تو پورے قرآن و حدیث میں یہ نہیں ملتا کہ آپ بارہ تاریخ کو پیدا ہوئے اللہ نے آپ کو بارہ تاریخ کو بارہ ربی اول کو تخلیق کر دیا نہیں جب بھی آپ کے آنے کا ذکر ملتا ہے جب بھی اللہ فرماتا ہے کہ تمہارے پاس آ گیا چنانچہ متعدد آیتیں جیسے یہی آیت ہے انہار صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو بھیجا کچھ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو دیندار کہتے ہیں اور مسلمان کہلاتے ہیں ان کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چالیس سال کی عمر میں نبوت ملی مسلمان کہلانے والے ایسے لوگ بھی ہیں جن سے ہمیں بچنا ہے جو ایسی باتیں کرتے ہیں کہ حضور کو چالیس سال کی عمر میں نبوت ملی اس سے پہلے آپ کو پتا نہیں تھا کہ آپ نبی ہے یا نہیں ہے حالانکہ قرآن و حدیث میں جگہ جگہ یہ بیان آیا ہے اور حدیث پاک میں آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں جب آدم علیہ وسلم پانی اور مٹی کے درمیان تھے میں اس وقت بھی اللہ کا نبی تھا اور قرآن پاک میں آپ جگہ جگہ دیکھیں بھیجنے کا ذکر ہے کہیں بھی پیدائش کا ذکر نہیں ہے چنانچہ نبیوں نے دعائیں مانگے حضرت ابراہیم علیہ وسلم دعا کرتے ہیں یا اللہ میں نے کعبہ بنا دیا ہے اس کو بسانے والا بھیج دے اور وہ جو تیری آیتیں ان پر تلاوت کرے ان کا تذکیہ نفس کرے اور ان کو کتاب و حکمت ان کو سکھائے حضرت ابراہیم علیہ وسلم دعا مانگ رہے ہیں آخری نبی کو یا اللہ تعالیٰ بھیج دے حضرت عیسیٰ علیہ وسلم کا بیان قرآن میں موجود ہے حضرت عیسیٰ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں کہ وہ نبی آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا وہ بھی نام بتا رہے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ وسلم آپ کے آنے کا آنے کی خوش خبری دے رہے ہیں پیغام دے رہے ہیں چنانچہ اللہ جگہ جگہ قرآن میں فرماتا ہے یا ایوہ نبیو انہا ارسلنا کا اے نبی ہم نے بھیجا آپ کو بھیجنے کا ذکر ہواللذی ارسل رسولہو وہ ہے جس نے بھیجا آپ کو پھر بھیجنے کا ذکر لَقُدِ جَا أَكُمْ رَسُولُمْ مِنْا فِسِكُمْ تحقیق آگیا تمہارے پاس تمہارے نفسوں میں سے آنے کا ذکر يَا أَيُّهُنَّا تُقَدْ جَا أَكُمْ بُرْحَانُ مِنْ رَبِّكُمْ آگیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے دلیل اللہ نے اپنی ذات و صفات پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دلیل فرمایا کہ آپ اللہ تعالی کی ذات و صفات پر دلیل ہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن پاک میں متعدد اور بہت ساری آیات موجود ہیں جن میں آپ کی پیدائش کا ذکر نہیں ہے تخلیق کا ذکر نہیں ہے آپ کے آنے کا ذکر ہے جب آپ کے آنے کا ذکر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس وقت بھی نبی تھے جب آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے آپ اس وقت بھی اللہ تعالی کے پیارے نبی تھے چنانچہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل امین سے سوال کیا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جبریل تیری عمر کتنی ہے حضرت جبریل امین نے کہا حضور میں آپ کو بتاتا ہوں آپ حساب کتاب کر لیجئے میری عمر کتنی ہے چنانچہ میں اللہ تعالی کے جلووں میں رہتا تھا اللہ تعالی کے قرب میں رہتا تھا قریب میں رہتا تھا تو وہاں پر میں نے دیکھا ستر سال کے بعد ایک تارہ چمکتا تھا ستر سال کے بعد ایک تارہ چمکتا تھا میں نے اس سے بہتر ہزار مرتبہ دیکھا ہے ستر ہزار سال کے بعد وہ تارہ چمکتا تھا میں نے اس سے بہتر ہزار مرتبہ دیکھا ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں اے جبریل امین وہ تارہ میں تھا اب کوئی کیلکولیشن کر سکتا ہے تو کیلکولیشن کر لیں کہ وہ تارہ کب چمکتا تھا جبریل امین دیکھتے تھے حضور نے فرمایا انا کوکب کہ وہ ستارہ میں تھا تو یہاں سے پتا لگا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے آنے کا ذکر ہے آپ کی پیدائش کا ذکر ہمیں کہیں نہیں ملتا جہاں ذکر ملتا ہے آپ کے آنے کا ذکر ملتا ہے چنانچہ آپ سورہ فیل پڑھئے اللہ فرماتا ہے اے محبوب کیا آپ نے دیکھا کہ ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم جب ہاتھی والوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ابابین نے کنکریاں ماری ہاتھی والوں کو حضور دنیا میں نہیں تھے اللہ فرما رہے اے محبوب کیا تم نے نہیں دیکھا کیا مطلب تم نے دیکھا سب لوگ تو سر کی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے اے محبوب تم نور نبوت سے دیکھ رہے تھے جگہ جگہ علم طرح کے الفاظ قرآن میں موجود ہیں حضور اس وقت دنیا میں نہیں تھے اللہ فرما رہے محبوب کیا تم نے دیکھا تو یہاں سے ماننا پڑے گا کہ حضور کی پیدائش اللہ تعالی نے سب سے پہلے اپنے نور سے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا کیا پھر اسی نور سے ساری کائنات وجود میں آئی ہے چنانچہ آپ نے سنا کہ جہاں ذکر ملتا ہے حضور کے آنے کا ملتا ہے اور پھر فرمایا آپ حق کے ساتھ آئے قرآن لے کر آئے آپ کی ذات مبارک بھی حق ہے اور جو دین لے کر آئے ہیں وہ بھی حق ہے اور بشیروں آپ خوشخبری دینے والے ہیں ان لوگوں کو جو آپ پر ایمان لاتے ہیں آپ کی پیروی کرتے ہیں نظیرہ اور ہم نے آپ کو ڈر سنانے والا بھیجا جو آپ کی عطا تو فرما برداری نہیں کرتے جو آپ پر ایمان نہیں لاتے آپ ان کو ڈرانے والے ہیں اور والا تو صحاب الجحیم اور جہنم والوں کے بارے میں آپ سے سوال نہیں ہوگا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ ہدایت دے سکتے تو آپ نے ابو جہل کو ہدایت کیوں نہیں دی عطبہ کو ہدایت کیوں نہیں دی شہبہ کو ہدایت کیوں نہیں دی اس طرح وہ کافروں کے نام لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہدایت دے سکتے تھے تو ان لوگوں کو ہدایت کیوں نہیں دی آپ جتنی بحث کر لیں آخر کے اندر یہی نتیجہ آئے گا کہ اللہ تعالی نے چاہا نہیں تو آخر میں ہمارا جواب بھی یہی ہوگا اللہ تعالی نے جس کے لئے ہدایت نہیں رکھی تھی اس کے لئے حضور نے چاہا بھی نہیں جن کی فطرت میں جن کے اندر ایمان موجود تھا حضور نے بھی ان کے لئے چاہا کہ ان کو ایمان مل جائے جس کو اللہ نے نہیں چاہا اس کو اللہ کے نبی نے بھی نہیں چاہا کیونکہ اللہ کے نبی اللہ کی مرضی اور خواہش کے خلاف نہیں کرتے وہ اللہ کے پیارے ہوتے ہیں وہ اللہ کی رضا پر راضی ہوتے ہیں اور وہ وہی کام کرتے ہیں جس سے اللہ تعالی راضی ہو جائے چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور نے دعا کر کے مانگا یہاں سے پتہ لگتا ہے کہ حضور جس کو چاہیں مانگ بھی سکتے ہیں حضرت عمر فاروق کو دعا کر کے مانگا تھا اور جب سے آپ مسلمان ہوئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس دن سے دین رات برات رات دن ترقی کرتا رہا مسلسل آپ کے ایمان لانے سے دین میں بہت ترقی ہوئی چنانچہ حضور نے دعا کر کے حضرت عمر فاروق کو مانگا تھا اور حضور کی دعا سے حضرت عمر فاروق کو ایمان ملا یہاں سے پتہ لگا حضور جس کے لئے چاہ لیں اللہ تعالی بھی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت اتنا پیار کرتا ہے کہ وہ اپنی محبت کی وجہ سے اپنے محبوب کی بات کو ٹالتا نہیں ہے ہمارے نبی اللہ کے محبوب ہیں ہمارا تمہارا کوئی محبوب ہو وہ کوئی فرمائش کر دے بلا تشبیح بلا تشبیح ہمارا کوئی چاہنے والا ہم اس کی بات رد نہیں کرتے وہ محبوب رب العالمین اللہ کے محبوب ہیں تو اللہ تعالی کی محبت اتنی ہے پیار اتنا ہے کہ اللہ تعالی اپنے حبیب کی بات سنتا ہے اور قیامت کے دن آپ اللہ کی اجازت سے آپ شفاعت فرمائیں گے بہت ساری متعدد احادیث موجود ہیں جس سے آپ گناہگاروں کی شفاعت ضرور ضرور فرمائیں گے ہم تو آزان کے بعد جو دعا پڑھتے ہیں اس میں دعا کرتے ہیں یا اللہ حضور کو ہمارے لئے شفی بنا شفاعت کا منصب ان کو عطا فرما حالی کہ شفاعت کا منصب حضور کو عطا ہو چکا ہے عیسائی مبارکہ سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں ہمارے عرض گر جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن وہ اتنی بحث کرتے ہیں کہ وہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین کو ایمان والا نہیں مانتے اس لئے حضور نے فرمایا تھا میری امت میں سیونٹی ٹو فرقے ہوں گے ایک جماعت ہوگی جو جنت میں جائے گی جو جماعت سے نکلتے رہیں گے وہ فرقے بنیں گے سیونٹی ٹو دوزخ میں چلے جائیں گے ایک جنت میں جائے گا حضور نے فرمایا جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا وہ جنت میں جائے گا چنانچہ کچھ لوگ ہمارے عرض گرد ایسے مسلمان کہلانے والے بھی ہیں جو حضور کے والدین کو ایمان والا نہیں مانتے حالکہ ان کو اپنی اوقات ایسا عقیدہ رکھنا کہ وہ مسلمان نہیں تھے یہ ایمان والے کا کام نہیں ہے اللہ فرماتا اِنَّمَ الْمُشْرِقُونَ نَجَسُنَ مشرق جو ہوتا ہے وہ نجس ہوتا ہے پلید ہوتا ہے آپ دودھ لینے جاتے ہیں آپ ایک کلو دو کلو دودھ کسی گندے برطن میں ڈالنا پسند کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنا نور کسی گندے کسی پلید میں کیسے ڈال دیتا یونس علیہ السلام جس مچھلی کے پیٹ میں رہے اس مچھلی کی شان بدل جائے سیپ موتی جس کے اندر رہے اس کی شان بدل جائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نو مہینے جس شکم میں رہے اس شکم کی شان کون بیان کر سکتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر ابھی آپ کا روزہ مبارک ہے قبر انور ہے جہاں پر آپ آرام فرما رہے ہیں وہ حصہ اللہ تعالیٰ کے عرش سے زیادہ افضل ہے تو حضور جب اپنی ماں کے شکم میں ہوں گے تو اس کی شان کون بیان کر سکتا ہے اور پوری تاریخ دیکھیں کسی نبی کے والدین کافر نہیں تھے کسی نبی کی والدہ کافر یا مشرک نہیں تھی اس سے پتا چلا اور کوئی ایک حدیث کوئی روایت ایسی نہیں ملتی کہ زمانہ جاہلیت میں حضور کے والدین نے بدھ پرستی کی ہو ایک روایت نہیں ملتی وہ حضور کا معاملہ ہے ہم اس پر کوئی بات نہیں کر سکتے کہ حضور کے والدین کے بارے میں ایسی بات کرنا کہ وہ مسلمان نہیں تھے یہ مومن کا کام نہیں ہے امان والے کا یہ کام نہیں ہو سکتا اس آیہ مبارکہ میں یہی عقیدہ رکھنا چاہیے کہ حضور کے والدین مومن ہیں اور وہ جنتی ہیں اور ان کے بارے میں باحث نہیں کرنا چاہیے جو لوگ آپ کے والدین کو امان والا نہیں مانتے ان سے دور رہنا چاہیے ان سے بچنا چاہیے یہ بہت نازک معاملہ ہے یہ عام بات نہیں ہے اللہ تعالی نے آپ کو خوشخبری دینے والا در سنانے والا بنا کر بھیجا اور قرآن پاک میں کہیں یہی نہیں ملتا کہ آپ بارہ ربی اول کو پیدا ہوئے آپ کی پیدائش ہوئی تو جہاں بھی ذکر ملتا ہے وہاں پر آنے کا ذکر ملتا ہے اور بھیجی وہی چیز جاتی ہے جو پہلے سے موجود ہوتی ہے انبیاء نے آپ کی دعائیں مانگی اس کا مطلب انبیاء کرام کو پتا تھا آپ کا نام تک بھی انبیاء کرام نے پچھلے جو انبیاء کرام آئے آپ کا نام تک بھی انہوں نے بتا دیا تھا اور انہوں نے بشارتیں دی تھی آپ مسلسل آگے بیان سنیں گے سورہ بکرہ کی تفسیر کا بیان جاری ہے تو بیان میں کوئی غلطی ہے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں واقر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین